اس کی بحاشہ جو ہے کومل کانت پداولی اور سرونگار کے انکولی یہ جو بحاشہ ہے یہ ہے اور اس لیے یہ جو میتھلی بحاشہ ہے بہت ہی پرشد ہے اور میتھلی بحاشہ کے اس قوی کو ہم یاد کرے ہیں جنہوں نے شیو پاروتی جیسے جگت مات پیتا کے سرونگار کے بارے میں بھی عطوہ کرشنہ کا جو سرونگار ہے عدبت سرونگار رادہ کرشنہ کا جو سرونگار ہے اس کا ورنن اپنی اسی بحاشہ میں کیا ہے اور ایسی بحاشہ کی بات کرتے ہیں تو وہ میتھلی بحاشہ ہے مطروں اس کے علاوہ یہاں ایک اور کشتر ہے ہندی بحاشہ کا جس کو آپ پہاڑی ہندی کے نام سے جانتے ہیں اور پہاڑی ہندی کا جہاں تک پرشنہ ہے ویدوانوں میں اس کی ویدپتی کو لے کر ماتبید ہے اور اس کا جو پوروی روپ ہے اس پوروی روپ کا جہاں تک پرشنہ ہے اس کو آپ نیپالی کہتے ہیں اور مدی روپ ہے اس مدی روپ میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مدی پہاڑی میں کمائونی اور گڑھوالی کا سماویش کیا جاتا ہے اور پسچیمی پہاڑی کا جہاں تک پرشنہ ہے جونساری اور سیرموری اس کی جو بولیاں ہیں یہ اتنی پرشید نہیں ہے لیکن یہ ان کی بولیاں ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ جو پسچیمی پہاڑی ہے اس کے اوپر خص جو ستھانی ہے جو بولی ہے اس کا پرحاو دکھائی دیتا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کچھ ویدوانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پر راجستانی کا بھی کافی پرحاو ہے تو یہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے پہاڑی بھاشا پر پسچیمی پہاڑی پر ویسیشت ہے اور اس طرح سے یہاں ہندی بھاشا کا جو کشتر ہے میں نے کہا کہ ہندی بھارت کے بہت ہی وشترط بھو بھاگ میں بولی جاتی ہیں اس کے جو کشتریے روپ ہیں ان شتریے روپوں کی بات کریں تو میں نے پہلے ہی کہا کہ پسچیمی ہندی کے الگ اپنے روپ ہیں پھر پوروی ہندی کے اپنے الگ روپ ہیں اور پوروی ہندی کے ساتھی بہاری راجستانی جو روپ ہیں وہ بھی ان کے ساتھی جڑے ہوئے ہیں اور پہاڑی ہندی جسے آپ کہتے ہیں تو یہ موٹے طور پر کہا جائے کہ یہ ہندی بھاشی کشتر جو ہیں پورے بھارت ورش اور میں نے پہلے بھی کہا کہ بھارت ورش کو چھوڑ کر بھی ویدیشوں میں بھی آج ہندی جو ہے وہ بولی جاتی ہیں کچھ لوگ یہ کہتا ہے کہ ہندی کمجور بھاشا ہے عطوہ تو ہندی کا جو بیوہر ہونا چاہیے اس دیس میں نہیں ہو رہا ہے چونکہ انگریجی کی جو بول بالا ہے اس بول بالا کے قرارے ہندی کا جو محتو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہندی جو ہے ہزاروں ہزاروں سالوں سے اس دیس میں سمپرک کی بھاشا رہی ہیں اور جو لوگ حطاس ہوتے ہیں انہیں حطاس نہیں ہونا چاہیے کہ ہندی مر جائے گی پرانتو ہندی کبھی مرے گی نہیں وہ اپنے حساب سے سمجھ کے ساتھ تال ملا کر اور بھارت ورش میں ہی نہ سہی اس نے اپنی جو اسمیتہ ہے اس اسمیتہ کو باہر پھیلانے کی کوشش کی ہیں اور ویدیسوں میں بھی اس کا پرچلن ہو رہا ہے ویدیسوں کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا کہ دکشنی بھارت میں بھی اب ہندی دھیرے دھیرے لوکپری ہو رہی ہیں اور آپ لوگ کلکتہ کی اور جائیں گے تو وہاں جو ہندی کا سوروپ ہے اس کو کلکتیا کہیں گے اور بمبئی میں جو ہندی بولی جاتے ہیں اس کو آپ بمبئیا کہیں گے تو ویدیسوں میں جس طرح سے ہندی بولی جاتی ہیں سورینام کی اپنی ہندی ہے موریسیس کی اپنی ہندی ہے اور یہ جو روپ ہے یہ ہندی کے ہی روپ ہیں اور اس لئے یہاں ہندی آج ماتر بھارت ورس میں ہی نہیں بلکہ ویدیسوں میں بھی اس کا جو روپ ہے وہ پرچلیت ہو رہا ہے اور دھیرے دھیرے ہندی ہندی اور ہندوستان ہندی شاہتیے اور ہندوستانی اسمیتہ کی یہ جو بھاشا ہے اپنا جو سنسکرت کا اترادھکار ہے اس کو ملا ہے اور اس اترادھکار کو ہندی دھیرے دھیرے ویاپک روپ میں بنا رہی ہیں اور اس طرح سے ہندی کے الگ الگ روپ اور ہندی کی جو ویبھن بولیاں ہیں وہ الگ الگ روپ میں الگ الگ شطروں میں دکھائی دیتی ہیں بیتروں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہندی کے بھالے ہی الگ الگ روپ ہوں لیکن ہندی اس دیس کی اپنی سنسکرتی کی بھاشا ہے سنسکرتک وراشت کو بھارت کی جو ساماسک سنسکرتی ہے اس ساماسک سنسکرتی کا ایک سامنوائی والا روپ ہماری یہ جو ہندی بھاشا ہے وہ ابیویقت کر رہی ہیں اور اس درستی سے ہندی بھارت کی جان ہے ہندی بھارت کی شان ہے ہندی ہندوستان کی آتما ہے پران ہے آپ جو کچھ کہنا چاہے ہندی میں ہی کہیے ہندی میں ہی سوچئے ہندی میں ہی آپ اپنا سمپر کیجئے اور ہندی کو سممان پردان کریں میترو ہندی کا یہ جو سوروپ ہے ہندی ایکتہ کی بھاشا ہے ہندی دھارمک سنسکرتک ایکتہ کی بھاشا ہے اور ہندوستان کی جو سنسکرتی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ساماسک سنسکرتی ہے اور ساماسک سنسکرتی میں کہتا ہے کہ ویبھنتا میں ایکتہ دکھانے والی ہندوستان کی ایک ماتر بھاشا ہندی ہے اور اس لیے آپ ہندی میں کام کریے اور اپنا جو بیوہار ہے ہندی میں کیجئے تو میں مانتا ہوں کہ ہندی کا جو مہتو ہے اپنے آپ شد ہو جائے گا جائے ہندی آگے کی جو بات ہے ہندی کا جو بیاکرن ہے ہندی کی جو بھاشا ہے اس بھاشا کے بیاکرنی کوٹیوں کے بارے میں میرے ساتھی ڈاکٹر اتن بھائی پٹل بات کریں گے ڈھنیواد نمسکار ویترو میں آج ورن ویچار کے بارے میں اپنے بات کروں گا جب ہم بھاسا کا پریوک کرتے ہیں تو بہت سارے سبدوں کا اچارن ہم کرتے ہیں کوئی بھی سبد جس کا ہم اچارن کرتے ہیں وہ ورنوں سے بنتا ہے مان لیچے کی کمل سبد ہے تو اس میں ک م اور ل یہ تین ورن ہیں اور یہ تینوں جو ورن ہیں اس میں سور بھی سمایا ہوا ہے تو سامانے روپ سے ورن ہم اسے کہتے ہیں اس دھونی کو کہتے ہیں جو سوطنتر ہو اور جس کے کھنڈ نہ ہو اور جو سبھی ورن ہوتے ہیں یا ورنوں کا جو سموہ ہوتا ہے اسے ہم ورن مالا کہتے ہیں یہ جو ورن مالا ہے اس کے دو بھید ہوتے ہیں ایک سور اور دوسرا وینجن ہندھی میں گیارہ سور ہے اس میں چار سور جو ہیں وہ مول سور ہیں یہ ہیں ا ا ا او اور ری اور اس کے اطرق جو باقی جو سور ہے وہ سندھی سور ہے مال جیے کہ ا تو ا پلس ا برابر ا اسی پرکار ا پلس ا برابر ا او پلس او برابر او ا پلس ا برابر ا تو اسی روپ میں یہ گیارہ جو سور ہیں وہ بنتے ہیں یہ سور سوطنتر ہے یہ کسی پر آدھارت نہیں ہوتا ہے کینٹو جو وینجن ہوتے ہیں وہ سوروں کی سہائیتہ کی بینہ اچھے ریت نہیں ہوتے ہیں وینجن وینجنوں کی چرچہ میں بعد میں کروں گا ابھی ہم سور جو ہیں اس کی تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جاتی کے انسار سوروں کے دو بھید ہوتے ہیں پہلا بھید ہے سورن اتوہ سجھاتی دوسرا جو بھید ہے اس کا وہ ہے اسورن اتوہ ویجاتی سورن اتوہ سجھاتی یہ جو سور ہے کہ جن سوروں کے ستھان اور پریتن سمان ہو سورن ہے اتوہ اتوہ ہوگا کہ جب ہم چند کی بات کرتے ہیں تو اس میں ماترہ کے انسار چند کا کونسا پرکار ہے وہ ہم جھا لے کی کوسس کرتے ہیں تو یہ جو ماترہ ہے اس کے انسار ان سوروں کی دو بھید ہوتے ہیں پہلا بھید ہے لگو ماترہ جس سور میں صرف ایک ہی ماترہ لگتی ہے جب ہم اچارن کرتے ہیں تو اس کے اچارن میں کم سکتی کا اپیوگ ہوتا ہے جو مول سور ہے A E O اور R یہ لگو سور ہے اور جن سوروں کے اچارن میں دو ماترہیں لگتی ہیں اور ادھک سکتی کا بھی پریوگ ہوتا ہے اسے ہم دیرگ سور کہتے ہیں اتفا گورو کہتے ہیں مان لیجئے کہ A ہے تو اس کے دو ماترہیں ہوں گی دیرگ E تو اس کے دو ماترہیں ہوں گی ہندھی میں کل تیتیس مینجن ہے اک اک خ گ گ گ چ ج ج گ ٹ ڈ 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 Brad ڈ Brad ڈ Brad آج اس کے عاؤترے 1890 ڈr ڈ ڈ ویسرگ چین یہ بھی دو برن وینجنوں کے روپ میں مانے جاتے ہیں کچھ وینجن ایسے ہیں جس سے ہم سیوپت وینجن کہتے ہیں مان لیجے کہ قسا تو تا حلنط پلس س برابر قسا تر تا حلنط پلس ر برابر تر اور گیا گجراتی میں ہم اس کا اچانہ تھوڑے الگ روپ سے کرتے ہیں نا روپ کے روپ میں ہندی میں گیاں کے روپ میں ہوتا ہے یہ جا اور گیاں یہ دو بھینجنوں سے بنا ہوا ہے اور اسی لیے یہ جو تین بھینجن ہے کسا تر اور گیاں ایسے ہم سنیوکت بھینجن کہتے ہیں ہندی کے جو 33 بھینجن ہے اس کے اچارن کے انوصار پاچ ورگے بنتے ہیں سامانے روپ سے ہم پراتھمک سکول میں پڑھ کر آئے ہیں یا جو بچے پڑھتے ہیں تو انہیں جب ان کا اچارن سکھایا جاتا ہے تو جیسے کی کھ ہے اگر گجلاتے میں کہیں کھ 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 کھٹا رانکھ گھ گھدھیڑ رانکھ اور اس روپ میں انہیں سکھایا جاتا ہے واسطوں میں ان بچوں کو بھی جو اچارن ستھان ہے اس روپ میں اگر سکھایا جائے تو انہیں بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تو ہندھی کے جو یہ وینجن ہے اس کے مول پانچ ورگ مانے جاتے ہیں اس میں پہلا جو ہے وہ کورگ ہے جس میں پانچ وینجن آتے ہیں کھ گھ گھ گیا دوسرا ہے چورگ تیسرا ہے ٹورگ چوتھا ہے ٹورگ اور پانچوا ہے پورگ اس میں کورگ جو ہے اس کے اتپتی کنٹ سے ماری جاتے ہیں کہ کھ گھ آدھی جو ہے یہ کنٹ سے اتپن ہوتے ہیں چورگ جو ہے وہ ہمارے جیب کے اوپر جو تالوں کا جو بھاگ ہے وہی سے اتپن ہوتا ہے اور ٹورگ جو ہے اسے مردہ ہمارے موہ میں ایک ستھل ہے جب ہم ٹٹھڑ ڈڑڑ بولیں گے تو ہماری جیب ہے ایک جھٹکا سا مارے گی اور اس کے اتپتی وہیں سے ہوتے ہیں ٹورگ جو ہے اس کا اتپتی جب ہم کریں گے تو دھات کے ساتھ جیب کا سپرس ہوگا ٹٹھ آدھی اور پانچوا جو ارگ ہے پہ بھرگ وہ ہوتھوں سے اس کے اتپتی ہوتے ہیں اس لئے اسے کہتے ہیں آنسٹھیا آپ دونہ ہوت پکڑ کر پہ فہ بہ بول کر دیکھئے تو پتہ آپ کو چلے گا تو دونہ ہوت جو ہیں وہ ملتے ہیں پہ فہ بہ اس روپ میں جو سوار ہیں ان کے اتپتی بھی اس روپ میں ہوتے ہیں آ آ آ ویسرگ اور ہ یہ کنٹیا ہے ای ای س اور ی یہ تالب یہ ہیں ری ر اور س یہ مردھن یہ ہیں ل اور س یہ دنتیا ہے او اور او یہ اوشتیا ہے کس کے اتریکت ہر ایک ملک ورگ کا جو پانچوہ ورن جو ہے اسے انوناسکی اتھوہ تو پنچم ورن بھی کہتے ہیں اور اس کی ویسے ستہار ہوتی ہے کہ یہ ملک اور ناسے کا دونوں سے اچھریت ہوتا ہے پانچوہ جو ورگ ہے کہ ملک جی کے کا تو اس کا انتیم چا تو اس کا انتیم انگ گیاں انا نا اور ما یہ پانچ ورن ایسے ہیں جو ناسک کیا ہے اور سامان لے روپ سے جب ہم اس کا پریوک کرتے ہیں تو ہم انسوار کے روپ میں اسے لکھتے ہیں جیسا کہ میں نے اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آ کے اوپر انسوار میں نے بتایا ہے تو یہ انوناسک کیا ہے اس کے اترکت اے اور اے یہ کنٹھیا تالو یہ ہے کنٹھ اور تالو دونوں سے اس کی اتپتی ہوتی ہے اور جو و ہے وہ دن کی اوشتیا ہے تو یہ اچارڑ کے انسوار اس کے پرکار ہے جیسا کہ میں نے شروعات میں بتایا آپ کو کہ بینجنوں کو پانچ ورگوں میں باٹا جاتا ہے سامانے سکرین پر آپ دیکھ رہا ہے الگ الگ کلوروں میں میں نے بتایا ہے کہ کھا کھا گھا گھا گیا اس میں پانچ ورن جو ہیں انگ گیاں اڑا نا اور ما وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اس کے الگ بھی پرکار ہیں جو آگے ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ورنوں کا اچارڑ کرتے ہیں تو اس اچارڑ کی جو ریتی ہے اسے ہم پریتن کہتے ہیں اور اس پریتنے کے انسار ورنوں کے دو بھید مانے جاتے ہیں ایک آبھیانتر پریت اور دوسرا باہیے پریت آبھیانتر پریتنے جو ہے اس کے انسار یہ جو ورن ہے اس کے چار پرکار ہے اس میں پہلا پرکار ہے ویورت کہ جب ہم سوروں کا اچارڑ کرتے ہیں تو اس سمائے پر ہماری جو واجندریہ ہے وہ کھولی رہتے ہیں جیسے کہ آپ بول کر دیکھ سکتے ہیں کہ آ آ آ آ آ آ آ آ آ دے تو ہمارا جو موہ ہے وہ کھولا رہے گا اور اس لیے جو پورے سور جو ہیں گیاں رہے اسے ویورت کہا جاتا ہے دوسرا جو پرکار ہے آ بھیانتر کا وہ ہے سپوشت آ آ آ آ ان کے اچارڑ میں ہماری جو واجندریہ کا جو دوار ہے وہ بند رہتا ہے اس میں جو پاچوں ورگ ہے longe جب ہم اس کا اچھیارن کریں گے تو ہماری واغندری یہ جو ہے اس کا دوار بند رہے گا